جرمنٹن سوپر سپیشالیٹی ہسپیٹل ڈاکر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینسڈ اورٹوپیٹک سرجن بون فلیکچر جوائنٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری السلام علیکم ناظرین سیونیش نیوز میں آپ کا استقبال ہے رحمت اللہ وبرکاتہو میں سیدہ جی آپ تمام کے خدمت میں پھر ایک مرتبہ حاضر ہوا ہوں خصوصاً پرانے شہر کی عوام اور حیدر آباد اور تلنگانہ اور تمام میرا بھارت دیش کے تمام ان بھائیوں سے مخاطب ہوں میں اللہ پاک نے جن کو خربانی کی سعادت سے نوازہ ہے یعنی جو حضرات خربانی دے رہے ہیں ان لوگوں کے لئے کچھ ضروری باتیں ذہن میں آئی جو آپ میڈیا والوں کے ذریعے سے میں ہماری تمام عوام تک پہنچانا چاہتا ہوں اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے دونوں خائدین بھی بارہا جو ہے اس بات کی ہم تمام کو تاقید کرتے رہتے ہیں اور عوام کو بھی اس کا میسج دیتے رہتے ہیں کہ ان باتوں کا خیال رکھے اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم خربانی دے رہے ہیں تو علماء اکرام جس طرح ہم کو بتاتے ہیں کہ اس کے تین حصے کرنا ہے وہ تین حصے کریں یہ ایک تو پرسنل معاملہ ہے لیکن ایک عوام سے جڑی بات یہ ہوتی ہے کہ بعض حضرات جو ہے زباہ کرتے وقت میں جو ہے ویڈیو بناتے ہیں اور وائرل کرتے ہیں یہ بلکل غیر اخلاقی بات ہے بلکل نہیں کرنا چاہئے اور دوسری بات یہ ہے کہ اکثر سڑکوں پر کیونکہ گھر چھوٹے ہونے کی وجہ سے سڑکوں پر ہی جانور زباہ کرتے ہیں اگر ایسی خدا نہ خاصتہ نوبت ہے تو آپ ڈیرے کا خنات وغیرہ کا انتظام کریے تاکہ روڈ پر جانے وارے راہگیروں کو اس کا خون وغیرہ نہ پہنچے اور اس کی دیکھنے کے لیے کوئی لوگ نہ بھیٹ نہ ٹھہرے یہ کوشش کریے اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کی غلازت کچھرہ وغارہ جو لیا کے کچھرے کے کنیوں پر پھیک دیتے ہیں یا گھروں کے باہر جہاں کہیں کچھرے کے کنیاں ہوتے وہاں امبار لگا جاتے ہیں یہ ہرگز نہ کریں الحمدلہ ہر بار جو ہے ہر علاقوں کے اندر جو ہے جیچمسی کی جانب سے جو ہے آپ کو کور دیے جاتے ہیں پولیتین دیے جاتے ہیں اور ہر علاقوں کے اندر جو ہے ہمارے منلیس کے ورکر بھی جو ہے آپ کی خدمت میں علاقے تمام گھروں تک پہنچاتے ہیں تو یہ جو ہے آپ کے گھروں تک کور پہنچتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے صفے والوں کا نمبر دیا جاتا ہے یا ایریے میں آپ کے پاس جو بھی لیڈر ہوتے ہیں یا صفے والے آپ کے کونٹیک میں ہیں ان کو بول کے جو ہے جو بھی اس کا میٹریل ویسٹ میٹریل نکلتا ہے وہ جو ہے ان کے حوالے کے لیے تاکہ آپ کے آزو بازو جو ہے صاف سترہ ماحول رہے اور پھر جانور بھی جو حضرات خربانی سے پہلے گھروں کے باہر بان رہے ہیں وہ بھی صفے کا خیال رکھئے تاکہ جو ہے جانور کی غلازت یا گھانس وغارہ جو ہے جو بھی ہے وہ بھی اپنے گھر کے پاس جو ہے صفے کا اس کا خیال رکھئے اگر دوسروں کی طرف سے جو ہے گندگی آئے تو ہم کہتے ہیں کہ بچے بیمار ہونا ہیں گندگی آ رہے ہیں اور ہم خود ہی جو ہے اگر گندگی کو پیدا کریں گے تو پھر اس کے ذمہ دار خود ہم رہیں گے کیونکہ ہمارا مذہب جو ہے پاک و صاف مذہب ہے اور ہم کو جو ہے ہمیشہ صفائی سکاتا ہے اور ہم کو جو ہے یہ اخلاق ہم کو دیا گیا ہے کہ ہماری جانب سے جو ہے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے اور اس کی بھرپور کوشش کریں کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ ویڈیو وغیرہ بنا کے وائرل بالکل نہ کریں اور جو بھی کام کرے ہیں خانون کے دائرے میں رہ کے کریں اور اخلاق کے دائرے میں رہ کے کریں اس بات کی ضرور ہم کوشش کریں اور کسی بھی حد تک کسی بھی وجہ سے ہماری ذات سے اپنے پڑسچےوں کو اپنی بستیوالوں کو جو ہے تکلیف نہ پہنچے اس بات کا خیال رکھیں اور جیسا کہ میں نے پہلے ہی ارس کیا کہ آپ جو خربانی دیتے ہیں اس میں جو ہے اپنے عزیز و خاری برشتہ زہار غربہ کا جو ہے ضرور اس میں خیال رکھیں کیونکہ آپ فریجوں کے اندر بھر کے گوشت رکھ لیں گے کتنے دن کھائیں گے آپ دو دن چار دن آٹھ دن بندرہ دن اس کے بعد تو پھر آپ کو مارکٹ سے خرید نہیں ہے تو لہٰذا جو ہے خربانی کے اصل مقصد کو پیچھانے اس کے ساتھ ساتھ ایک بات ذہن میں یہ آئی خربانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف ہم جو ہے جارمن کو زبا کر رہے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم کو یہ پیغام بھی لینا ہے کہ ہم جو ہے اپنے نفس کے خربانی اپنے جو ہے غصے کے خربانی اپنی خواہشات کے خربانی یہ تمام جو ہے خربانیوں کو جو ہے ذہن میں رکھیں اور زندگی کے اندر لانے کی کوشش کریں بارحال ہر وقت جو ہے اپنے اخلاق کا مظاہرہ ہم کرتے ہوئے جو ہے تمام امور کو انجام دے خصوصی طور پر صفائی کا خیال رکھیں اور آپ کے گھروں کے پاس جو ہے کچھرا وغرا نہ دالیں صفائی والوں کو جو ہے کانٹیک کر کے فوری جو ہے یہ بات کو اطلاع کر دیں گے بھئے ہمارا بیس میٹریل پہنچا پڑاوا ہے آپ فوری لے جائیے تو لہٰذا جو ہے انشاءاللہ وہ ضرور کارپریٹ کریں گے ابھی جو ہے نا ایک دو دن پہلے بھی جو ہے نا ہمارے بیرش سعودی نویسی صاحب نے بھی جو ہے تمام دپارٹمنٹوں کو خصوصی طور پر تعاقید کی ہے یہ صفائی کے تعلق سے تو میں بھی آپ تمام کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم ضرور انشاءاللہ جو ہے ہم اپنے محلوں کے اندر تمام علاقوں کے اندر جہاں جہاں ہمارے امائن کے ورکر ہیں ہم جو ہے پولیتین پہنچانے کی کوشش کریں گے جیچمچی کے ذریعے سے اور اس کا پھر بندوبست بھی کریں گے کہ اس کو اٹھانے کے ذریعے سے آپ میڈیا والے اس کو کور کرنے کے لیے آئیں آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اور جو حضرات اس پیغام کو سن رہے ہوں گے دیکھ رہے ہوں گے ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ اس پیغام کو دوسروں پر ضرور پہنچائے السلام علیکم جرمنٹن سوپر سپیشالٹی ہسپیٹل ڈاکر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینسڈ اورتوپیٹک سرجن بون فلیکچر جوائنٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ نیورو سرجری کارڈیالوجی گینیکالوجی ڈینٹل جنرل میڈیسن ڈیالیسز اور فیزیو تیراپی جیسے شبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے شیرنگ اور پرائیویٹ رومز اسپطال میں چومیس گھنٹے ایم آر آئی سی ٹی سکین ٹو ڈی ڈیجیٹل ایکس رے الٹرہ ساؤنڈ آپریشن ٹھیٹر آئی سی یو اور لیپ کی سہولت دستیاب ہے آپ کی امیدوں کے اہن مطابق جرمنٹن سپر سپیشالٹی ہاؤسپٹل پیلر نمبر ایک سو پچاس اتاپور ہیدراباد خبر ہے شہر کی خبر ہے گاؤں کی خبر ہے ساری دنیا کی سیون ہیچ نیوز پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں سیون ہیچ نیوز